موسیقی 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 تو یہ ٹو پیس میں نے کپڑا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے دو پیس ہیں بلیک کلر کے اور اس کی لیندھ اور ویٹھ میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنی رکھنی ہے یہ لور پارٹ ہے صرف فروگ کا یہ آپ نے رکھنی ہے 23 انچز اس کی ویٹھ اور لیندھ آپ نے رکھنی ہے 12 انچز یہ آپ کا 12 انچز ہو گیا اور اگر آپ اس کی چوڑائی دیکھ لیں تو یہ تو اس کی لمبائی ہو گئی ٹھیک ہے 12 انچز اور یہ اس کی چوڑائی ہے تقریبا 23 انچز تو فرنز یہ آپ نے دو پیس سیم اسی میجرمنٹ کے ساتھ لے لینے ہیں ٹھیک ہے بہت ایزی لی آپ کو ایک سے دو سال کی بچی کے لیے آجے گی اب اس طرح کی میں نے دو تین سٹرپس بنائی ہیں اور بنانی آپ نے ٹوٹل سکس سٹرپس ہیں ٹھیک ہے سکس 3 for the front and 3 for the back side تین آپ نے فرنٹ کے لیے بنانی ہے تین آپ نے back کے لیے بنانی ہے اب اگر آپ اس سٹرپ کو دیکھیں تو اس کی لیندھ اور ویٹھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی آپ نے یہ آپ کی 5 انچز ہوگی ٹھیک ہے اور لمبائی اس کی 32 انچز ہوگی 32 ٹھیک ہے 32 انچز اس کی چوڑائی ہو جائے گی اور لیندھ اس کی ہو جائے گی 5 انچز بیچ کا جو اس طرح وہ 5 انچز کا اور ویسے ٹوٹل جو ہے اس طرح کی آپ نے سکس سٹرپس کو ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لیئرز کو زیادہ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں لیکن اس سے فرنٹ کی وہ لک نہیں آئے گی جس طرح کے آپ نے ہمارے تھامنیل میں دیکھی ہے جو فراغ بنی بھی ہے اور سٹارٹنگ میں ہم نے جو آپ کو دکھائی ہے تو وہ اس کی لک تب ہی آئے گی جب آپ سف تین سٹرپس لگائیں گی سو ایم پرپیرنگ دیز سکس سٹرپس پور ون فراغ ٹھیک ہے تھری فور دے بیک سائیڈ اور تھری فور دے فرنٹ سائیڈ تین آپ نے بیک سائیڈ کے لیے اس طرح کی چوڑی سٹرپس کارٹ لینی ہے اور تین آپ نے فرنٹ سائیڈ کے لیے کارٹ لینی ہے اب آپ کو اوپر جو باڈی بنانی ہے فراغ کی this is the upper body ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کے لیے بہت تھوڑا سا کپڑا چاہیے اس کو آپ نے یہ دیکھیں میں نے اس کے سٹیپس کو ہلکا سا اس کو کٹ لگاو ہے یہ اس کی لنث اور ویٹھ آپ ریڈی کر لیجئے 14 انچز اس کی لنث ویٹھ ہے اور 9 انچز اس کی یہ 9 انچز ہے اور یہ آپ کی 14 انچز ہے یہ آپ نے ڈبل پیس رکھاوا ہے بلیک کلر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دو پیس ہیں یہ دو پیس ہو گئے جس کی ویٹھ 14 اور لینث 9 تھی اور یہ بھی سیم میجرمنٹ کے ہیں 14 انچز ویٹھ اور لمبائی اس کی 9 انچز ہے یہ بھی ڈبل پیس ہے بلیک کو ایکچولی آپ نے ایز ای سلپ یوز کرنا ہے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کٹ کیسے کرنا ہے تقریباً 6 انچز آپ کا یہ ایریا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا 6 انچز یہ آ جائے گا کیونکہ دیکھیں 14 انچز تھا تو یہ آپ کا تقریباً 7 6 آ جائے گا 6 اور 7 آ جائے گا یہاں رکھ کے آپ اس کو 2 2.5 کا جو ہے وہ نیک کٹ لیں گی اور اس کے بعد جو ایریا ہوگا ہم اس کا سلیوز شولڈرز کٹ لیں گے اور 5 انچز آپ نے اس کے سلیوز کٹ لیں گے 5 انچز کا نشان لگا لیں اب فرنز ہم اس کا گلہ کٹ لیتے ہیں یہ ہو گیا اور پھر آپ نے 2.5 یہ آپ نے 2 انچز رکھا تھا یہ 2.5 انچز رکھا تھا اور نیچے سے جو ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ آپ نے 5 انچز اس کی لیند دیکھ کے آپ نے سلیوز کو کٹ کر لینا یہ ہو گئی ہیں آپ کے پاس ریڈی اب میں آپ کو اس کی سٹیچنگ کر کے دکھا دیتی ہوں ایکچولی آپ نے اس کو ایزا سلپ کی طرح یوز کرنا ہے بلیک کپڑے کو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آ جائے گا کہ یہ بر بس چار ٹکڑے آ گئے ہیں اب آپ نے ابھی پہلے میں آپ کو یہ ایک کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ نے نیچے رکھنا ہے الٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جو وہ سائیڈ ہے وہ الٹی ہے کیونکہ پھر میں اس کو سلائی کر کے اس کو میں سیدھا کروں گی اور اس کو آپ سمپل جس طرح کے نارملی بلکل ساتھ جوڑ کے سٹیچ کر لیتے ہیں شمیز کو وہ آپ نے سٹیچ کر لیتے ہیں یہ آپ نے اس کا گلہ سٹیچ کر لیا فرنز یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے اب میں دوسری سائیڈ سے بھی اس کو بند کر لیتی ہوں اس میں آپ کو زیادہ گلہ ترپائی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ آپ کو اس کے جو ہے بہت زیادہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی ایزی فراؤک ہے اور دیکھنے پہ یہ بہت ایسی لگتی ہے کہ کیسے سلی ہوگی اب آپ نے اس کو ہلکہ ہلکے کٹس لگا کے اس کو سیدھا کر لیں فرنز کل ایک بہت زبدیس ویڈیو آ رہی ہے تو ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں شیئر کیا کریں اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے تاکہ آپ ہمارے جو چینل کو ہیں وہ اس لیول تک پہنچائیں جو ہم ڈیزرف کرتے ہیں یہ فرنز آپ کا یہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں جو ہم نے سٹریپ تیار کی تھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سائیڈ پہ پائپنگ کر لینا ہے اس کو جوڑ لینا ہے اس طرح آپ ساری سٹریپ ساتھ کرنا ہے ایک سائیڈ کو پائپنگ لگا ساتھ نے ساری سٹریپ کو اس طرح پائپنگ کر لی ہے ان کی ٹھیک ہے فولد کے اب جو آپ نے اس کی دوسری سائیڈ کے ساتھ ساتھ کرنا ہے وہ آپ نے اس پھوڑی سی تمام سٹریپ کو آپ نے اس طرح سے ریڈی کرنا ہے اور اس یو نو کہ بلیک سے میں نے یہ سٹریپ کی جو چوڑائی ہے وہ زیادہ رکھی تھی اس لیے زیادہ رکھی تھی تاکہ اس کو رفل بناؤں تو یہ پوری آسکے اب جو دوسرا پیس ہے وہ بھی دیکھیں میں نے بیک سائیڈ کو بھی بنائیے گا اور فرنٹ سائیڈ کو بھی بنائیے گا یہ فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ آپ نے بلیک کپڑا لیا تھا اس کو آپ نے ہلکا سا اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کی اوپر آپ رکھ دیں گے یہ رفل ٹھیک ہے تھوڑا سا ایریا بچائے گا دیکھیں نیچے سے ترپائی ہوئی ہوگی آپ کو کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم اس کو اس کی اوپر رکھ کے اور اس کو سٹیج کر لیں پڑے پڑے ایریا میں نے ایک لگا دیا ہے اب جو دوسرا آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے ایسے رکھنا ہے کہ نیچے جہاں آپ نے سلائی کی ہے وہ بس چھپ جائے ٹھیک ہے تو اس کو اس کی اوپر رکھ رکھ اس طرح سے دیکھیں نیچے بھلا جو ہے وہ کور 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 گیا ہے تقریبا ٹو فنگرز کا ڈسٹنس کر لیجئے گا اس کو آپ نے پہلے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد اس کو سٹیج کیجئے گا اگر آپ کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو پنز لگا سکتے ہیں پنز لگانے کے بعد آپ بے شک اس کو یہاں پہ سٹیج کر دیجئے اب اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ جوڑ لینا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا میں نے دونوں جوڑ لی ہیں ٹھیک ہے گول گلہ آپ کا تیار ہو چکا ہے اور اوپر دیکھیں کہ کپڑا بچ گیا ہے تو اس کو میں فارق کر دوں گ اس کو میں کار دوں گے یہ سے اور وہ کٹ نے کے بعد آپ نے جو فروگ کا اپر باڈی پارٹ ہے اس کو آپ نے نیچے لور پارٹ کے ساتھ جوڑ لینا ہے اس طرح سے آپ فروگ کو رکھ دیجئے اور بہت ہی نیٹ قسم کی آپ نے ہاں پر سٹیچنگ کر نی ہے اور اس کو جوڑ لینا ہے اور بیک سائٹ پہ آپ نے بیک حصے کو جوڑ لینا ہے موسیقی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں جوڑ گئے ہیں آپ اس میں ٹھیک ہے میں بیک کو بھی اس طرح سے جوڑ لیا ہے اور اب ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پورا سٹیچ کرنے سے پہلے آپ نے بلکل اس کی درمیان میں میڈل میں جہاں آپ نے جوڑی ہے لگا دینا ہے بلک اور ریڈ بہت خوبصورت لگتا ہے بلو کلر یلو کلر بہت اچھا لگا ریڈ سیلیکشن میں نے کیا ہے میں اس کو اوپر ریڈ لگا رہی ہوں تو آپ نے اس بہت طریقے سے بہت الیگن طریقے سے بہت دلائی طریقے سے آپ اس کو سٹیچ کرنا ہے کیونکہ اگر یہ خراب ہو تو بہت رف لک آئے گی تو اس لئے آپ نے بہت طریقے سے اس کو آرام آرام سے لگا کے اور اس کے بعد ہم اس کو بند کریں گے یہ آپ نے بیک سائیڈ پہ بھی لگانا ہے اور فرنٹ سائیڈ پہ بھی لگانا ہے سائیڈ نا فرنس ایز یو سی کہ ہم نے ریبن جوڑ لیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری فروک اندر سے ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو سائیڈوں سے بند کر دوں گی تو جو ایکسٹرا فیبرک ہمارا رہ گیا تھا وہ سارا اس کے اندر کور ہو جائے گا اس کو فرنس آپ سائیڈوں سے جوڑ لیجیے ٹھیک ہے طریقے سے آپ نے اس کو بہت ہی طریقے سے جوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ فرنس ہماری فروک ہو چکی ہے ریڈی اب ایکسٹرا فیبرک سائیڈوں سے کار دیجیے تاکہ یہ پھر بچے کو چپتا ہے اس لئے سائیڈ سے کپڑا کار لیا کریں چھوڑے چھوڑے کٹس لگا دیئے ہیں میں نے اس کو اب ہم سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس کتنی کیوٹ سی فروک جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی کیوٹ سا میں اب آپ کو ایک فلاور بنانا سکھاؤں گی ریبن کا جو کہ آپ اس کی اوپر لگائیں اور بہت ہی کیشول اور بہت ہی خوبصورت فروک تیار ہو چکی ہے اور یہ آپ اپنے پرانے کپڑوں کی بھی بنا سکتے ہیں اس میں اتنا کپڑا کم یوز ہوتا ہے اب آپ کو فور سٹریپس چاہیے ہیں جس میں سکسٹین انچز لانگ ریبن چاہیے ریبن چوڑا ہی ہونا چاہیے ریبن شوڑ بھی بگ ریبن اب آپ نے ہر ریبن کی اس طرح سے وی شیپ ایک بنا لینی ہے اس طرح کا آپ نے اس کی بو بنا لینی ہے موسیقی 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 اور اب آپ نے ان ریبنز کو اس طرح سے رکھ لینا ہے جیسے میں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے فور شائٹس کو کور کرنا ہے آپ نے یہ ہو گیا اب ریڈ کلر کا تھریڈ یوز کریں اور اس سے آپ ان کو سٹچ کر لیں گے آپس میں ٹھیک ہے یہ گور سے دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں پہلے ہم ان دون کو سٹچ کر لیتے ہیں دو ریبنز کو اب آپ نے یہ لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جو سائٹس خالی ہوں گی اس سائٹ پہ میں پہلے رکھوں گی اب میں یہاں رکھ لیتی ہوں یہ جگہ بھی کور ہو جائے گی دیکھیں کتنا کیوٹ اور کتنا ایزی یہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے چوڑا ریبن استعمال کی گا چھوٹے ریبن کا یہ نہیں بنے گا اسی طرح بیچ میں موٹی بھی لگا سکتی ہیں لیکن یہاں پہ میں موٹی کا استعمال نہیں کروں گی میں سمپل سا ایک فلاور بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح میں اس کو سٹچ کر لیتی ہوں یہ فرنڈز آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے فلاور اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے جو ہے وہ چھوڑک اس کو اس کے اوپر سٹچ کر دیں گے سوئی دھاگے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فلاور ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ نے سائٹ پہ کر کے لگانا ہے لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں نیچے سے آپ نے سوئی دھاگی کچھ سلائی کچھ برا نہ لگے ٹھیک ہے فرنڈز ایسی طرح کی فروک آپ ٹینیجر گرلز کے لئے بھی بنا سکتی ہیں صرف میجرمنٹ کا چینج ہوگا ادروائی اسی اگزیکلی پروسیجر آپ لگا لگا لیجی اگر آپ سٹیبلس بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ کی فروک ریڈی ہو جائے گی اور بہت خوبصورت سی فروک آپ کو مل جائے گی تو فرنڈز ای ہوپ کہ آپ کو یہ ایڈیا بھی مارا بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ ہماری ویڈیوز کو پلیز کومنٹ ضرور کیا کریں اور پوری پوری ویڈیو دیکھا کریں اور شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو ہماری چینل کے بارے میں پتہ چلے اور وہ ہماری چینل پر آئیں اور ویڈیوز دیکھیں اور میں آپ کو اس میں ایک ایک سٹیپ سکھاتی ہوں ایک ایک جو ہے وہ چیز سکھاتی ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر اور اچھے سے سمجھ آ جائے تو فرنڈز ہمیں اپریشیٹ کیا کریں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں اچھی لگتی وہ بتایا کریں تو آپ کی کرٹیسیزم بھی ہم خوشی سے اس کو بھی لیں گے اور اپریشیشن کو تو آبیسلی لیں گے تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو میری فراغ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور یہ بہت خوبصورو دوبٹرہ ڈیزائن فراغ ڈیزائنز اور ڈیفرنٹ ڈریسز ڈیزائن آ رہے ہیں پلیز سٹے ٹیون ویڈ اس اور ہماری ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ